مچھر کا کارڈنا نہ صرف پریشان کن ہوتا ہے بلکہ یہ ختمناک اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے مچھر کے کارڈنے سے ڈینگی، ملیریا اور چکن گونیاں جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں مچھر جس قسم کے بھی ہوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے بچاؤ کے لیے موثر اقدامات کریں تاکہ ملیریا اور ڈینگی جیسے موزی امراض سے بچا جا سکے اس بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ خدرتی طریقہ استعمال کیا جائے عموماً کیڑے مار عدویات کی میاہی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اکثر افراد سانس کی بیماریوں اور جل کے انفیکشن میں مرتلہ ہو جاتے ہیں جن گھروں میں عدویات کا اسپریز زیادہ ہوتا ہے وہاں کے ریائشی افراد میں سانس کی تکالیف زیادہ پائی جاتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مچھروں کو بھگانے کے لیے چند قدرتی طریقے بتائیں گے جو ہر قسم کے سائیڈ افیکٹ سے پاک ہیں اور قدرتی اجزاء پر مشتمل ہیں لیمو اور سورج مکھی کا تیل لیمو اور سورج مکھی کا تیل قدرتی طور پر مچھروں کو بھگانے کے لیے ایک انتہائی زود اثر طریقہ ہے خاص سورج مکھی کا تیل تحقیق کے نتیجے میں مچھروں کے خلاف انتہائی محصر ثابت ہوا ہے آپ خود یہ مکسر گھر پر تیار کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ایک حصہ لیمو کے تیل کو دس حصے سورج مکھی کی تیل میں مکس کرنا ہے تیل کا یہ مکسر جسم کے ان حصوں پر اپلائی کریں جہاں مچھر زیادہ کارتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ محلول تین سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ لگائے جائے لیسن لیسن کے جوہوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو پانی میں اُبال لیں اس کی بو سے مچھر دور بھاگ جائیں گے حزام یا لیونڈر حزام یا لیونڈر کے پسہ ہوئے پھولوں سے ایسا تیل اور خوشبو نکلتی ہے جو کہ مچھروں کے بھاگانے میں انتہائی کارگر ثابت ہوتی ہے لیونڈر میں درد کو دور کرنے فنگس کو دور کرنے اور جراسیم کش ہونے کے خواز بھی پائے جاتے ہیں جس کی بنا پر نہ صرف یہ مچھروں کو بھاگانے کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے بلکہ آرام اور سکون بھی پہنچاتا ہے لیونڈر کے پودے کو آپ کیاری یہ گھر کے اندر بڑے گملوں میں بھی اگا سکتے ہیں اس کے پھولوں کو مسل کر جن جگہوں پر مچھر زیادہ کارتا ہو وہاں لگانے سے مچھر دور رہتا ہے اور اس کے تیل کو جلد پر لگانے سے بھی مچھر کے کارنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے دارچینی دارچینی صرف مسالہ جات اور ہانڈی میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ اس کے اور بھی صرف وائد ہیں تائیوان میں کی جانے والی ایک تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ دارچینی کا تیل مچھروں کو بھگانے کے لیے بھی کافی معاون ثابت ہوتا ہے دارچینی کے تیل کا محلول بنانے کے لیے ایک ٹیبل سپون تیل کو ایک کپ پانی میں مکس کریں اس محلول کو آپ اپنی جلد کپڑوں گھر میں فرنیچر اور پودوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس محلول کو بناتے وقت احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ دارچینی کے تیل کی محلول میں زیادہ مقدار آپ کی جلد پر خارش کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے تلسی کا تیل تلسی کا استعمال دواؤں میں کیا جاتا ہے اس کا تیل کیلوں اور مچھروں کو دور رکھنے کی سرائیت رکھتا ہے اس کے علاوہ تلسی مدافعیتی نظام اور نظام حازمہ کو بہتر بناتی ہے سونف کا تیل سونف میں انٹی بیکٹریل اور انٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں سونف کا تیل مچھروں کو ماننے میں معاون ثابت ہوتا ہے روز میری روز میری کو اگر اس جگہ میں جلائے جائے جہاں مچھر موجود ہوں تو یہ وہاں سے مچھروں کو بھگانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے مالٹے کے چھلکے مالٹوں کی ترش مہک مچھروں اور چونٹیوں اور مکھیوں کو بھی دور بھگاتی ہے کیلوں کو ترش مہک پسند نہیں ہوتی اس نسخے کو آزمانے کیلئے مالٹے کے چھلکوں کو پیس لیں اور مچھروں سمیت کیلوں سے متاثرہ جگہ پر چھڑک دیں اگر مچھر کاٹ لے تو تازہ مالٹے کی چھلکے جلد پر اگڑنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے کافور کافور ایک عام ملنے والی چیز ہے اور مچھروں سے نجات کا ایک اچھا گھریلو ٹوٹکا بھی ثابت ہوتا ہے کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بن کریں اور کافور کو جرا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں جب آپ کچھ وقت بعد کمرے میں آئیں گے تو ایک مچھر بھی وہاں نہیں ملے گا پودینہ کارٹنے والی کگڑوں کو پودینے کی مہک پسند نہیں ہوتی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کو پیس کر اپنی جلد پر مل لیں تو مچھروں کو دور رکھ سکتے ہیں اسی طرح مچھر کارٹ لیں ان پتوں کی استعمال سے خارش پر بھی قابو پائے جا سکتا ہے پودینے کو آپ اپنے گھر میں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی مچھر کم سے کم آئیں گے